نے کہا ہے کہ اس مینیفیسٹوں میں مسلم لیگ کی چھاپ ہے یہ کیسے آتا ہے دیکھیں کانگریس کے سبھی اتحاس میں اب کام دیکھیں تو انہوں نے بھاشا کے آدھار پر پردیش کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور اب تو آپ کی اور میری سکن کے کلر کے آدھار پر چمڑی کے رنگ کے آدھار پر بھی انہوں نے بید بھاو کیا ہے اب مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا ہے پر میں تو مہاراشتر نہیں ہوں تو میں کس کٹیگری میں آتا ہوں وہ آپ کے بیوز کو بتا دیرا پر کتنا درباگیا ہے کہ انہوں نے جیون بر اس پکار سے لوگوں کو باٹنے کی کوشش کیا ہے ان کی ہریوجنا میں بھی لوگوں کو باٹا جاتا تھا کہ سچر کمیٹی کیا تھی لوگوں کو ایک ایک سٹیٹ میں پوچھتا آج کرنے نکالا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا سپیسیفک پولیسی اسکیم نکالیا اور کتنا میں سمجھتا ہوں درباگیا پونٹ تھا کہ اگر ہم انفرسٹرکچر روڈ کا پروجیک بنائیں تو کیا یا ریلوے کو ایکسپینڈ کریں تو کیا اس میں یہ تہہ کیا جائے گا کہ اس میں کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو ارکشن دیا جائے گا اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کرناٹک میں یا ان کے راجوں میں انہوں نے بات کیا کہ مسلمانوں کے لیے ارکشن دینا چاہیے اب یہ سب باتیں تو مسلم لی کیا کرتی تھی ان کے کرنی میں اور ان کے کہنی میں جو مینیفیسٹ ہو تھا اور ان کے کام جو ان کے راج سرکار جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اور جس پکار سے لگاتار پربو شری رام کا اپمان کرنا رام مندر کے پران پتشتہ کارکرم کا بھائشکار کرنا رام سیتو کے رام کے استھتو کوئی پرشترچن لگانا کوئی کانگریس کے نیتا کہیں کہ ہمیں رام مندر کا شدی کرن کرنا پڑے گا اس پرکار کہ جب بیان سب آتے ہیں اور اس کو اس کانٹیکس پر دیکھا جاتے ہیں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیش کے ریسورسز کا پہلا حق ایک دھرم کا ایک سمودائی کا ہونا چاہیے تو اس سے دھیان میں آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے طرح بات کر رہا ہے یہ او بی سی کا ریزرویشن لے کر مسلمانوں کو دے دیں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہا ساتھ ہم تو رول آف دہ لاؤ میں وشواس کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک تہہ کر رکھی ہے سیلنگ اس سیلنگ میں آج او بی سیز شیڈیول کاش شیڈیول ٹرائبز کے لیے ریزرویشن بھاٹی بھی ہے اور منڈل کمیشن ریپورٹ تو کب سے آئی تھی پر کانگریس نے کبھی لاغو نہیں کی تھی ایک گیر کانگریسی سرکار آنی پڑی جس نے منڈل کمیشن سے او بی سی کو آرکشن دیا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب آرکشن اکنومکلی بیک ورڈ کاش کو دیا تو وہ بھی ہم نے آؤٹسائیڈ او بی سی ای سی ای سٹی کوٹا دیا جس سے اس کو ٹچ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کی کلیر گائیڈ لائنز ہیں کہ سوشل اور اکنومک کارنوں سے جو ریزرویشن ہے وہ ایک سیما تک ہو سکتی ہے اور اس میں اگر یہ مسلمانوں کو جھوڑتے ہیں تو مسلم دھرم میں تو سوشل بیک ورڈنیس کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں تو کاش سسٹم ہے ہی نہیں تو سبحاوک روپ سے ایک تو یہ non-constitutional ہے unconstitutional ہے پہلی بات یہ دینا ہی unconstitutional ہے اور اگر اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحاوک روپ سے او بی سی ای سی ای سی ای سٹی کی ریزرویشن چھین کے یہ ریزرویشن دینی پڑے گی تو اگر ایک دھرم کے آدھار پہ ریزرویشن یہ دینا چاہے کسی کو بھی اور اس کے لیے او بی سی ای سی ای سٹی کی ریزرویشن کو چھین لیں یہ قدائی پہ یہ دیش سویکار نہیں کرے گا راہل گاندھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نریندر موڈی چناؤ نہیں جیت سکتے اگر ان کے ساتھ ای ڈی سی بی آئے اور ای وی ایم نہ ہو اس کا ساتھ لے کر ہی وہ میچ فکسنگ کرتے ہیں اور چناؤ جیتے ہیں اس کو اب آپ کیسے دیکھیں ای وی ایم میں کرناٹک میں وہ چناؤ جیتے ہیں یا تیلنگانہ میں جیتے ہیں تو انہوں نے ترند ریزائن کر دینا چاہیے کہ ای وی ایم کے چناؤ ریزائلٹس غلط ہے تو انہوں نے ریزائن کر کے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ہم سرکار بنانے کا بھائشکار کرتے ہیں ہم تو بیالیڈ بوکس واپس چاہتے ہیں اور اس کے بااد ہی چناؤ میں آئیں گے بار بار تیہ کر لیں بھائی کیا ان کے مند میں کلپنے ہیں سپریم کورٹ کو بھی یہ جو ایموشنال اور بلائک میل کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیستہ ان کے پکش میں گیا تو تو بڑی ڈیموکرسی سے ستہ میف جہتے سپریم کورٹ کی تاریف اور کبھی راملالہ کا مندر کے حق میں گیا کہ راملالہ کا مندر بننا چاہیے تو تب یہ سپریم کورٹ کو کٹیسائز کرتے ہیں ای وی ایم کا بھی فیور میں آیا ہے ای وی ایم کا بھی فیور میں آیا ہے سپریم کورٹ دوارہ تے ہوئے اور کتنے سلی بات ہے کہ آج جو لاکھوں ایم دیش بھر میں استعمال ہوتی ہے they are not even انٹرکنیکٹڈ on the net مطلب ان کا اتنی سوچ اوچھی ہے مطلب آئی ویڈ سای اتنی بلو کنٹم to even imagine کہ دیش میں بارہ لاکھ سے ادھک کتنے ایم چلتی ہیں they are not انٹرکنیکٹڈ تو اگر کسی پرکار کبھی کچھ گلت کام ہو تو بارہ لاکھ ایمز کو ٹیمپر کرنا پڑے اور اس حساب سے اگر چلیں تو تو وپکش کی کدھر بھی کوئی سرکار یا کوئی چناؤں میں جیتنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو بڑا سلی نیاریٹیو ہے پہلے سے جانتے ہیں کہ ہارنے والے ہیں تو اب اس سے گراؤنڈز بنا رہے ہیں کہ کیا نیاریٹیو create کریں گے جس سے راہول گانڈی کی ہار ہے اس سے بچانے کے لیے یہ ای بی ایم کی ہار ہے اکل کو بول دیں گے شرط پوار کی وجہ سے ہار گئے اکل بول دیں گے ادھر ٹاکرے کی وجہ سے ہار گئے کیونکہ انہیں راہول گانڈی اور گانڈی نیرو پریوار کو بچانے رہی بات ای ڈی سی بی آئی کی میں سمجھتا ہوں کانون اپنا حساب سے چلتا ہے there is a rule of law آپ نے برشت کام کیے تو آپ پکڑے گئے اگر if you got caught with your hand in the till تو کانون اپنا کام کرے گئے پر ایک بات تو ہے پیوز جی کی جیدہ تر جو جو cases ای ڈی کے جو ریڈز ہو رہے ہیں وہ opposition پارٹیز میں ہی ہو رہے ہیں ابھی ایک national newspaper نے ایک research بھی کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ قریب 25 نیتا جو بی جے پی چھوڑ کر انہیں پارٹیوں میں چلے گئے انہوں میں سے 23 نیتاؤں کے خلاف یا تو case ڈراؤپ ہو گئے یا اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ law takes its own course law takes its own time also پر ہماری سرکار کسی case میں interfere نہیں کرتی ہے یہ independent agencies ہیں ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے before we take anybody in our party ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس وقتی کے اوپر کیسا case ہے اور ویڈر وہ وقتی ہماری party کے ethos میں fit ہوگا کی نہیں اگر ایسے کتنے لوگ ہیں جو join کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم نہیں لیتے ہیں ہماری party اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس وقتی کا background ایسا ہے کہ ہم ہماری party میں نہیں لے سکتے ہیں اور اگر ان کے against cases چل رہے ہیں آپ کی party join کر چکے ہیں تو وہ نہیں دبائے جائیں گے کس ہماری وجہ سے بند ہو جائیں گے تو سمبب نہیں کیونکہ یہ ایجنسیز انڈیپیننٹی چلتی ہیں کوئی ہمارے کہنے پہ نہیں چلا سکتے ہیں ایک اور نیریٹیو جو تھوڑا یہاں پہ چلا ہے چناؤں میں پچھلے چرڑوں میں وہ رہا ہے انڈیا پاکستان کا نیریٹیو اور اس میں شروع شروع میں یہ ہوا کہ یہ بھارت وہ بھارت نہیں جو کماشا دیکھتا رہے گا کھڑا ہوکے گھر میں گھوس کر مارے گا کچھ یہ بھی باتیں چلی تھی کچھ گارڈین میں ایک فورن پبلیکیشن اس میں آرٹیکل بھی آیا تھے کچھ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ بیس ٹیروریس کو پاکستان کے سوائل میں مارا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مانی شنکر ایئر جی نے آکے کہا پاکستان کے سنگ ہم کو کھلوار نہیں کرنا چاہیے ایسے ان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس آٹم بوم ہے وہ بھی ری آٹ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے تشتی کنل کا ہی ناریٹیو ہے بھارت میں بہت سپشٹ نیتی ہے کہ نہ ہم دوسرے دیشوں کے رات نیتی میں انٹرفیر کرتے ہیں ممبئی میں آکے جس پکار سے ہمیں ٹیرریٹس نے ہیلڈ اس ٹو رینسوم اور کتنے ہم نے ہاتھ سے دیکھے ہیں ممبئی میں چاہے بوم بلاسٹ ہو یا ٹیرر اٹیک ہو دو جار آٹ کا ایسی پرستیتی میں یہ جو نیتی سرکار کانگریس نے اس دیش کو دی اس ہر دیش واسی کو دکھ ہے اور آج ہر دیش واسی کو گرو ہے کہ موڈی جی نے بھالا کوٹ میں سٹرائک کیا یا اوڑی میں سرڈیکل سٹرائک کیا ایک دیش کو سرکشہ کا محول ملا دیش میں ہر ایک وقتی نے اپنے آپ کو سرکشت پہنچائی اور یہ بڑا ہم بہت خوش ہے موڈی جی کو ہی ووٹ کریں گے اور میں ایک محولہ کے ناتے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتی ہوں آج بھارتی ہونے میں اور پھر لمبا انہوں نے ایک بڑا اجیسوی بہت ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ ایک ڈیڑھ منٹ تک مجھے سناتی رہی کہ موڈی جی کو یہ بتانا تو آج موڈ آف دی نیشن ہے کہ بھارت کو فائنلی سوابی مان ملا بھارت اب جھکنے والا نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ جو نئی سینس آف کانفیڈنس آئی بھارت واسیوں میں میں سمجھتا ہوں پردار منطری موڈی جی کے لوگ پریت آخر آپوزیشن کا کہنا ہے پاکستان کو آگ دکھاتے ہیں مگر جب چائنا کی بات